اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفت اقبال 2.0 ہاتھ نظرات شو کے آغاز میں آپ کو عید مبارک کہیں گے آج چونکہ یہ شو عید کی مناسبت سے ایک سپیشل شو ہے تو اس کا فارمیٹ بھی تھوڑا چینج ہے آپ کا تعرف کروائیں گے اپنے مہمانوں سے آپ کو سپیشل شیر بھی سنائیں گے اور آخر میں میں ایک اید سپیشل ڈش بھی یہاں پہ کک کروں گا چلے اکیڑا ہفتہ بھی اقبالی رہے پانچ منٹ تو منگن ڈے آئے کر کے نہیں اس کا کیا مطلب ہے قط نظرات پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک سپیشل گیس سے جو کہ میری طرح اکاڑا شہر سے ہیں آپ بھی ایک ہوسٹ ہیں جو کہ آپ کا دعویٰ ہے آپ گٹار بھی بجاتے ہیں اور مجھے کوپی بھی کرتے ہیں دراصل میں ان کی سپیرچول انسپریشن ہوں اے دے بوچھکا لفظ نا بول تینوں کھلیاں بیانیاں مرین میں نے فرنگی آسفیاں شروع کر دینا ہے تنی مربانی اچھا باغی صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے جو مو میں آئے وہ بولے چلے جائیں آپ ہمارے دوست ہیں اور میں آپ کا خیال کرتا ہوں بارہ خاطر نظرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگی آسفیاں آج ہم ڈسکس کریں گے ایک انتہائی اہم لفظ مزے کی بات یہ ہے خاطر نظرات کہ یہ لفظ نہ صرف اردو زبان میں بلکہ انگلیش لینگویج میں بھی غلط العام پرنانس کیا جاتا ہے اور وہ لفظ ہے تعلیم تعلیم انگلیش میں کیسے مز پرنانس کیا جاتا ہے کیا بات سنو جب تک آپ کا فارمل تعرف نہ کروایا جائے آپ پلیز چپ کر کے بیٹھیں تو میرے ساونانا اے دا لاس شو ہوئے بلال انو کڑ دے تو ہاتھیں جے رکھے آپ میں جان دے کو نانا لیم راکھ جائے دے آتے تھے بلال زفری کی فکیاں ایک طرف کرتے جاؤ ساریاں فکیاں کٹھیاں کر کے ایک تے چنگی نکلے گی کیوں ہوں جی حالی تے کوئی گال ہوئی ہی نہیں اچھا یہ کہاں ہوا ہے اچھا 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 وہ پائی کے تیتر کھان دے رہے ہیں سریاں دا ہی چاڑا کھان دا پہلو یہ بات نہیں لگے گی شو میں کیوں نہیں لگے گی اچھا جی آتے ہیں اپنے لفظ کی طرف خاتینہ بھی گلنا کارت اپنی اٹمہ کری جاننا ہے صرف تمہیں سننے کے لیے آئے ہیں خاتینہ حضرات یہ سو دفعہ خاتینہ حضرات یوز ہو گیا ہے اور یہ فارمولا اپلائی کر رہے ہیں خواب والا خواب اور خواہش اس میں واو گر جاتا ہے خواب اور خواہش ہے لیکن خواتین میں واو بولا جاتا ہے خواتینہ حضرات کہا جاتا ہے خاتینہ حضرات جو کہتے ہیں اسی فارمولے کے تحت غلط کہتے ہیں لیکن اس سے کون سمجھائے یہ دیکھنے دا شو غلط ہی کر رہے ہیں اٹھائے اٹھائے دا بلال بلال جال سنو آج عیدہ دنے کوئی سیمی آنکو دے ہی پلے کوئی خیر ہے کہ نہیں کہ ایسا ہوا تلہیم ہی پڑھائی جانی تو اچھے بڑی عیدے چھوٹی نہیں اچھا جی اب ہم ایک ایک کر کے سب کا تعریف کرواتے ہیں ہم بہت خوش قسمت ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عروبہ اسلام علیکم عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک عید کا دن کیسا گزرتا ہے شو اٹھارہ گھنٹے تھے اس تک ساڑھے تک نہیں پہنچیا ہو اللہ دی قسم میں تیرے دند کٹ دینے آپ کی ضرورت آتے ہیں پہلے ڈاکٹر عروبہ جی یہ ہی تو بہت بیزی ہوتی ہے گربانی ہوتی ہے سب کے گھروں میں اور پھر شام کو کہیں نہ کہیں یا کسی کے گھر میں دعوت ہوتی ہے یا ہمارے گھر میں ہوتی ہے اچھا تو یہ بہت اچھا یا ادھر جاؤ ادھر بس ہوگی نا زفری سے پوچھو نا زفری نہیں باقی ہے کوئی بڑا پوچھ لیا جو نا میں رہا کیا اسی سے ناو جی کیا حالتہ ڈاٹھی بیلکر جی ناسی چنیوٹی تم کیسے ہو لنا شکرے یہ باتیں کٹ جائیں گی یہ کیسی گھجریہ جی بکرے زبا کیتے کہ ویڑا پہلے کیتا ہے جی ویڑا پہلے کیتا ہے کیونکہ اس کا کام لمبا ہوتا ہے اور ڈکٹر صاحب آپ سنائیں اور ڈکٹر صاحب آپ سنائیں اچھا تو پہلی باری کیا ہے شو رہے ہیں تو دعا کر ہوسٹیں پکاؤ جو بھی پیری فکی بھی لکھ لکھر پیدی بھی کہیں اچھا جی اب جس شخصیت کا تعرف ہم آپ کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں وہ اس شو کے اگر یوں کہا جائے کہ پرٹیگنسٹ ہیں تو غلط نہیں ہوگا آپ کی تعریف نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہوتی ہے جہاں جہاں یہ شو دیکھا جاتا ہے وہاں پہ آپ کے مدائین موجود ہیں ملتے ہیں جناب ببورانا سے جی ببو سارا کچھ میرے باز تھے کیا ارے اللہ دی قسم میں بکواس کر رہا میرے کوئی مدائین نہیں ہے اچھا جی آج کے شعر کیوں میری مرضی بغول صدا کرسیاں نہیں رہنے دیا اچھا پھکی بھی کی ہے اور نال نام بھی غلط لیا ہے بغول بغول اچھا جی یہ تو تھے ببورانا ساتھ بیٹے ہیں زفری خان میرا طرف بلال میں بلال بھی کوٹ دینے تھا تینے بھی کوٹ دینے تھا زفری خان سے سوال میں بریک لے رہوں گا ابھی چپ دینے تھا جو آپ وہاں بڑھو سار میں کوٹ دینے تھے آج وہ شوک پورا کر رہا ہے بیچارہ اسے کر رہا ہوں جی زفری خان آپ کا پرسنل فیوریٹ رول کونسا ہے خبردار میں میں ٹی ریل اچھا کیتا ہے یا تم سے کس نے پوچھا ہے یا میں اس سے بہت تنگ ہو اور یہ ایک رنگینہ اور نہیں جناب ہے تو فضول گل ہوئی تو ہڑے دل زام لا رہا ہے اور میں کچھ ہے اور توڑا پیار ہے تو میں کم کیا کرنا ہوں یہ دس روپے لے کے بیٹریے میں چارج کر دا بلال اے بھی میرے کھاتے جی پا دے ایک کرسی ٹوٹکی جناتے میں ٹھیک نہیں کرنے تو بلال یار سر درد ہو گئے کہتی نظرات یار کو باندر پٹھاتا ہے اچھا جی پانچ پلٹ کی بریک نہیں نہیں تو شو پورا کارشی نہیں اٹھنا ہے تو نہیں میرے سر میں درد ہو گیا ہے شاہ جی اوہ میری چاہ کتے ہوئے اچھا قاتل نظرات آج کا شیر کیا نغمگی ہے بات میں کیا اسلوب ہے شاندار جناب جون ایلیہ ساپ فرماتے ہیں شرم دہشت ججک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی شرم دہشت ججک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ تم یہ ہی شی اٹ دیکھیں یہ دور حضر میں اس کو بیلنس کیا گیا ہے جون ایلیہ دا شیر سنایا جون ریمپو دا سنای جاندی ہے شیر شیر مکمل کر دیجئے شیر شیر مکمل کر دیجئے شیر مکمل کریں بعد نہ ہسنی جیگا نہ تو یہ شیر ہے نہ اس میں مزاق ہے نہ اس میں کوئی شاہستگی ہے نہ شستگی ہے نہ پیبستگی ہے ہندرہ ساکر پورا ہوئی نہ تعلق کچھ بھی نہیں آپ بکواس کر رہے ہیں لابدی اگلا انٹرویو باغی نے اید خلاف دینے باغی صاحب جون ایلیہ دنال چار کنی دیر رہا ہے توستی تھی تعلق ہے کھول کے بولو میں تو گندہ تعلق سید اچھا جی آپ کی طرف آتے ہیں بڑی مہربانی میرے دادا جی ہر سال بیڑا لے کے آن دے سن اور نماز تو بعد انہ نے جناب کار دے بیچی آپ ہی کربانی کار دے سن ہسی سارے اس ویڑے دے پیر پور پھڑ دے سن کیوں پیر کیوں اس کے پگڑ دے دے کھو ویڑا سی کے توڑا بہنوئی سی نہیں جناب پیرہ پوراں پھڑ کے رکھی دے نا مرے بنی دے پہنو پیر اوہ یہ نا بنی دے پر اتے وزن پاک جناب میں بہن دا سن انہی انا وزن پاک تھا ویڑے دے پیر ٹوٹ گئے کربانی تو بچارا کربانی تو زائے ہوگیا اچھا تو سی حوش نہیں ہے گے ہاں آم میں مانو یہ دے سامنا یہ بہت مٹھی آنے دیکھا میں نے ریکویسٹ کی تھی مالیوں سے ہاں جی انہوں نے مجھے بہت اچھی سوٹی بنا کر دی میں ملوانا لوں اچھا یہ بتائیں کہ اید پر سب سے پہلے کیا کھایا ہے مکھن کلے جی مکھن کلے جی مکھن کلے جی پانی علی کلے جی کھا گیا ہے پانی علی کیوں پانی علی پانی علی آپ مکھن میں صرف کلے جی رکھ دے اس کی رنگت چینج ہو کیوں پر دڑا میریچ ڈال دیں کھانی 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 وہ جو دڑا میریچ ہے نا اور ٹوٹی ہوئی اس کی جو ایروزن ہوتی چھٹ چھٹے اس کے ٹکڑے کلے جی کے وہی کٹھے ہوتے رہتے ہیں وہ آپ نے پراتھے کے ساتھ کھانی سبحان اللہ کیا بات جناب سارتیاں میں جا بھائی میں کہہ رہا ہوں گبھول میں بیٹھو ایک سکن یار ہم اپنے شو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور روبا کیا اللہ اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں اور ناصر پائیس نہ ہو تو بچے چیزیں نگیلا بھائی آپ نے بریانی کھائیا بھائی آپ کی ساتھ جانال ایسے پاکٹ نہیں تو بھائی آپ بھائی بھائی آپ سر میں پھلیس چکھ کرتے مجھے باس سے بھائی آپ کیسے بھائی بھائی آپ کیسے نکل چکے کیا کیا میرے باس سے یہ بھائی آپ نکل چکے سر انہیں چپ تک رہے ہوں ہر دو منٹ بعد نے آئی جو جندہ ہے کسے ٹائی ٹیننگ دا بچہ ویسے جناب آپ نے تو اپنی طرف سے بڑی اچھی ریسپی بتا دی لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آج میں نے کلے جی کس شاندار طریقے سے بنایا جا بھول گیا تھا نا اس وقت ہوں تو چمی پا لے اور بات یہ ہے کہ میں اس طرح بولتا ہوں بھلا آکھتے ہیں یہ کر رہے ہیں پرداش کر رہے ہیں جب کے بیٹھے ہیں پینوٹی صاحب آپ نے اونٹ کی قربانے کی ہے کہ انہوں کہیں آکھیں کہ میں اسامہ من نادل ہوں آپ کی طرح باتیں ہیں ہی صاحب توسی طب میرا بہت کہنے دی کہ تم میرا اس معمول آکے تھے اے منمو ہم لہا رہے ہیں یہ چاکہ ایک فضول شخص ہے تو میرے ساتھ ڈاکٹر اروبہ کے ساتھ بات کرو داکٹر صاحب کی حال دی اس وقت تمہارے سامنے ایک ہوسٹ بھی بیٹھا ہے ایک کو ہوسٹ بھی بیٹھتی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب تجھے سناو صاحب ٹھیک 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 میرے لوگ عید مبارک توانو ڈینکیو بیرے مچ آپ سب کو عید مبارک یہ دیکھنے والے سننے والے سب کو عید مبارک جناب یہ دوبارہ ہوگا کیونکہ یہ میں نے کہنا تھا آپ کے بیعاف پہ آپ نے کہہ دیا میرے بیعاف پہ کیوں میں تھا تھا ہوں میں چونکہ ناصر صاحب آپ کی طرف تھوڑی دیر میں آتا ہوں یہ ہمارے ساتھ اکڑا کے بہت ہی خوبرو نوجوان لاغی صاحب لاغی صاحب ایسے خوبرو لگ رہے ہیں لاغی صاحب کو مناسب ٹائم دیا جائے مرنے کا کیوں جی پاشا آپ نے کہا لی قربانی کہا لی قربانی بکرے کیا ہوگا یا بیڑا کر لیا ہوگا تو سنا میری بینڈ کی میں عید پہ گزر دیئے تیری تو سنو سنا تھا لی عید کی میں گزری میں تو تو نالا من کو ترسی بڑے میں کہ میرا بھرا میں نالوے سی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا خط نظرات اب ہم چلتے ہیں بل آخر لالا کی طرف آئی کیڑا علان ماں بلکل ٹھک تھا تاں کے عید مبارک تاں کے بھی دل جی گہرا ہی کھا عید مبارک ہوجے اچھا لالا ہی بودھائیو کہ عید جو میرے اوڈی کیے تھا گزاریو مو جو اوڈیئیں تھے نورمل گزرے تھے ہنہ کے ایک نور اچھو تو کیوں بکرہ میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اس نے کیا بگاڑا ہے ان کی طرف آئیں گے آخر میں آئیں گے میں نے ایک اپنی ترتیب بنائی ہوئی ہے خطوں آئیں گے مصرح دانت کار دے رہے بریک لے میں مبارک بریک خط نظرات آپ کو براکات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد stay with us welcome back جی عروبہ صبر ہے کہ چور نے گھر میں گھس کر صفاہ کرنے کی وجہے صفائی کرتی یہ خالص مزاک لگتا ہے یا ایمنیزیا وہ بیمار ہے جسے پتہ ہی نہیں کیا کرنے کیا آیا تھا اور پولیس اب تک کوئی سراغ نہیں لگا سکی وہ کہتے ہیں ہم تلاش کر رہے ہیں پھلال تو کچھ نہیں ملا سر ویسے صفائی کے بعد صفائی کیا یا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ماں سوائے صفائی کے اس نے کچھ نہیں وہاں پہ touch کیا جی سر تھا وہ چور ہی چور ہی تھا تو آیا اب دیکھیں یہ بھی determine نہیں کیا جا سکتا کہ وہ چور تھا کیونکہ جو مالک ہے نا وہ اب تک یہی سوچ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی یہ صفائی ستھرائی کمپنیاں نہیں ہوتی انہوں نے ایک سرپرائز دیا کہ جی آپ کا چونکہ بیک ڈور کھلا ہوا تھا ہم آگے which is trespassing یہ تو انویجن ہے اس تو کر ہی نہیں سکتا جی جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ میں نہیں مانتا اس کا کوئی دوست رشتے دار عزیز یہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ کہاں کا ہے میسیچوسٹ میسیچوسٹ ریاست ہے باستن اس کا کپیٹل ہے واقعہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے وہ اندر داخل ہوا کہتا ہے جی میں اور میرا بیٹا باہر سے آئے ہیں فارم آستا ان کا کسی اچھی ریزورٹ پہ کسی اچھے مقام پہ کہتا ہے پچھلا دروازہ کھلا تھا بیٹے نے کہا کہ میں نے آتی دیکھ لیا پچھلا دروازہ کھلا تھا تم کھلا چھوڑ کے گئے تھے اس نے کہا نہیں میں تو بند کر کے گیا تھا چیک کیا کچھ چیز مسنگ تو نہیں کچھ بھی مسنگ نہیں تھا ہر چیز ان پلیس تھی میں نے کہا کہ یہ اس ترتیب میں اس تنظیم میں اور اس تناسب میں ہم کمرہ گھر چھوڑ کر نہیں گئے یہ کوئی بڑا ہی کوئی ماتھیمیٹیکلی صاف سترا کر کے گیا ہے چیک کروں کو بہت بڑا ہاتھ کر کے نہ گیا ہو کہتا ہے کہ ٹائلٹ رولز تک چینج ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹرجنٹس ہوتے ہیں فرش پر تازہ خوشبو آ رہی تھا اس پہ شک پڑا اس ہے کہ یہ تو کسی صفائی ستھرائی کمپنی نے کوئی ایسا کارنامہ کیا ہے تو وہاں کی کوئی آثورٹی ہوگی وہ کر نہیں سکتے سوال ہی پیدا ہے ایون آثورٹی کینوٹ انٹر ویڈاوٹا وارنٹ ایک بات دوسرا یہ یقیناً اس کی کوئی گرل فرینڈ ہوگی اپنے سگڑپن سے اس کو متاثر کریں ایہ اللہ یہی اس گلو ساڑھے چور چنگنے کوئی چیز چھٹدہ ہی نہیں لائے جاندے ارے گجرامالا کا بھی واقع ہے ایسے ہی نا کوئی چور آئے ہیں گھر میں رات کے ٹائم انہوں نے خانہ شانہ گرم کیا آٹا گوندہ روٹیاں بنائی ہیں ادھر برطن بغیر لگا کے کھا پی کے اور چلے گئے ہیں چور نہیں انہوں نے سانڈو سان مرے نہیں نہیں ہوتا ہے اس طرح فلوریڈا میں ایک بندہ آیا چوری کرنے اسے بھوک لگی تھی ناشتہ بنانے بیٹھ گیا ناشتے کو خوشبو سنکے مالک مکان اٹھ گیا بی بی بچے اٹھ گیا تو انہیں کہتا ہے اے یو گو بیک تو سلک یہاں پوٹ پانڈا والے سے کراچی میں جب انہوں نے روبری کی تھی تو رونے لگ گیا بچہ رہا کے ساتھ انہوں نے اپنی جیب سے پیسے نکال کے اس کے یعنی کتنے نیک دل چور تھے وہ میرے ساتھ جو واردات ہوئی وہ یہ سی فوٹ پانڈے اللہ کیا فوٹ پانڈے اللہ ہے اسی گاکو صاحب جو تھے وہ میں پچھلی سیٹ پر پرائی مچھلی پڑی تھی کلو میں لے گیا رہا تھا بچوں بھی جو تو اس نے یہ کہا کہتا ہے پکھیں مار رہے ہیں مچھیاں کھا دیا جائے میں کہا سبحان اللہ بھئی مجھے کہتا ہے پچاس دار دے دیو میں کہا تو پھڑا کے کیا سا تو اگلی بات اس نے یہ مچھلی کی کی میں کہا لے جاؤ یار اس کو اخیر فے مچھیاں دیا دیرہا نے کی تھی دوانے یا انہی کہ تو رکھ لیا اے چار سکتا تو رکھ دو میرے کو رہن دینا براہ نہیں بھیلا میری گڑی دیو پٹرول نہیں تے پانچ سو کھلا ہے گا پٹرول نہیں ہے گا اخیر ہے ڈکیتی ہونا چوراں بچا رہا نو تاہی تین زار چپئی جنہوں یہ نگ رہا نا چور رہے نو ٹریفر کھڑا پڑھے گے دکھا رہے ہو مجھے کہتا ہے ہم چھوٹے نہیں ہم موبائل وغیرہ سنیچ نہیں کرتے لیکن جاتے وقت وہ میرا سیل فون لے گیا تو اس نے وہ مجھے سم بھی نکال کے دی وہ پلان کچھ اور تھا ان کا شاید گاڑی چھیننا چاہ رہے تھے لیکن پھر انہوں نے ٹریکر پر ریکر میں گئے یہ گاڑی موڑ تک نہیں جانی یہ بھی بتایا کیونکہ یہ پٹرول کوئی نہیں یقین کرے چوراں نے تکھال آگئے پول تک چھٹ گیا آپ یقین کرے میں نے ون فائب پہ فوراں فون کیا اس کے بعد وہ آگئے پولس والے اچھا میرے نا بھی ہو چکے اے بکوا میں حرار ہوئی پولس والے پولس والے چھٹ گیا بار رکھی ایک نو میں سامنے دیکھے انہیں پولس والے موٹر سیکل دیکھے وہ ریکی کر رہے سے درکوک بندہ آرے انہوں نے کہا مویل دے دو میں دے تا مویل ہوں چھٹ گیا پرس میرے کو ہے نہیں سی میں نے کہا میرے کو پرس نہیں اللہ دیگس میں میں کار چھٹ کے آیا بہت مارا ہوگا تو بے نہیں امریکہ پہ بہت بھینٹی لگاتے ہیں لگر آپ کے پاس پیسے نہ لو ہاں جی وہ تے دکھنے پہن دے اچھا وہ نیما ہوگا کہ دیکھا نو چھان لے انہوں وہ گندے ہیں تو پہنے ناسر نے سوری پہن باہر ہو ذرا ایک سیلپی میں واہ میں کہا سیلپی تے نہ لو آلیں تو لو کہاں میرے ڈاکو نے انہوں نے کہا نہیں تصویر تو بگاہر دے نہیں دوسرے ان پرسٹول شدھی کی تھی میں فارن ہوں جب بھائی تر بات ہوئی تھی صفائی کی کہ کوئی صفائی کر گیا تو میری دادی کا کمرہ تھا بڑا پیارا میری دادی جناب بڑے اپنے کمرے کی صفائی رکھتی تھی وہ ایک دن نہ صفائی کرنا بھول گئی تو سو گئی تھکی ہوئی بڑی تھی چھوڑ آ گیا وہ لیمپ پیا ہویا سی لیمپ دی تار نہ چھوڑ دی لاتڑی لیمپ ڈیک پیا چھوڑ بھی انہوں نے کہا رہا ہے لیک اور ڈریک آ رہا ہے بہت ڈریک ہے بہت ڈریک ہے بہت ڈریک ہے لیکن دادی بھی سوتی ہی نا بہت ڈریک ہے بہت ڈریک ہے بہت ڈریک ہے جو تو شور ہویا تو دادی نے کہا اہم کھنگورا ماریا بہت ڈریک ہے مگر اسے باوجود رکیا نہیں پکھا پیا ہی پڑیسٹر فین بہت ڈریک ہے بہت ڈریک ہے پکھا چللن پیا پائی کافی عرصیدہ خراب سی دادی ہور گہری نیند ساؤں گی میں اوہ دو اٹھنا جو ساری چیزیں ٹھیک ہو جڑے گی دادی دے سرانے ہوندہ گلہ پیا ایسی جناب پرانا جنہی دادی کوئی نہ کوئی سکھا سوٹ دی رہن دی ہمسی بڑی دیر تو پیسے جوڑ رہی تھی انہیں جو گلے نو ہتھ پایا چور دی باں پھار لی دادی نے دادی نے ہاں وہ جناب ایسے اسنا چھ گلہ ٹوٹ گیا پیسے کھلر گیا دادی رون لگ پئی بچوں ستر کوئی نکلے دادی رون لگ پئی چور نے تیر پہ کلوں پا کے پورا سو کر کے کہنا ہے میں جاؤں گے تو تین عزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ پہ یہ ویلکم بیک تو تین عزرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے تین صحافی دوستوں نے ہمارے ساتھ کنگ خان آج بھی موجود ہیں جی جناب شکریہ ایک طویل عرصے بعد حسن بھائی نے رونک بکشی ہے اور ہمارے دوست تی آر وائے صاحب بالا وجہ صرف بے وقوف شخص وہ سینئر آدمی ہے ترتیب ایس طرح مباردی پھر انہوں نے تر بایا کرو یہ بھی سینئر ہیں وہ بھی تمہارے سینئر ہیں میں پھر آوڈینس سے جاگ بھائی ہاں آوڈینس تمہیں بیٹھنے دے جس طرح کہ تم ننگے آدمی ہیں تو دلپ صاحب کا بہت افسوس ہوا حسن بھائی آئے صحیح کہا لے حسن بھائی سے بات کر رہا ہوں حسن بھائی کہ ہسپتالوں آئے بھی انہوں نے کہنا کرنا کرنا ایرہ افتاب عید کا دن ہے وہی فضولیات یہ بندہ بک رہا ہے یہ فضولیات کرتا رہے گا اشارہ صحیح کر دے پریز یہ جی اوبیسی میں اس کی بات کروں پہرل ساری باتیں چھوڑو افتاب دنیا جانتی ہے تمہارا میرا جو رشتہ ہے محبت عزت احترام کا اس سے بہت جونئر ہے میں آپ سے کرتا ہوں بڑا پیار اور آج ہے عید کا دن عید کا دن ہو آئی تو سب کو عیدی دیں گے اور پاسبل ہوئی نہیں سکتا حسن بھائی تینکیو بڑی میرے والد خوش رہو حسن بھائی میں بھی آپ سے جونئر ہوں اور ہمارا بھی بھائی میں تو بہت ہی جونئر ہوں پچاس ہی مل جائے کچھ تو ہو چلو میں نے وی ہی دے دیں بچے ہیں ترہیں گے نا اور بھائی بسے تجھے لیا کے تھوڑ حسن بھائی آپ کا تازہ ترین شو بین دیکھا دلیپ کمار صاحب پہ بہت بہت دلچسپ بہت شاندار جس طرح آپ کولم لکھتے ہیں اور آپ کے کولم میں نوستیلجا کی مہک ہوتی ہے وہ لطف آیا مجھے جیسے بندر اصلی کریٹ اگا انہوں نہیں دے رہے ہیں آپ نے بھی کام کیا ہے آپ کیا وحد کریٹ یہ ہے پوری زندگی میں جو آپ نے ایک خستہ حال زندگی گزاری ہے کیا کرائی برباد کیا ہے اس میں ایک یہی ہے کہ آپ نے دلیپ صاحب کو انٹرویو کیا ہے پائین میں دلیپ صاحب جو آتملا ہے شکریہ کرو میں نے انجل لگا بولی وڈ دا کوئی چپٹر کھل گیا یہ کہنج کر کے دنیا شروع ہوگی یہ پہلی معقول بات آپ کے موہ سے نکلی ہے اس شوم ابھی سہرہ بارنا نے بہت عزت کی تھی ساری آپ کو جانتی نہیں نا نہیں واقعی میں صحیح کہہ رہے ہیں حسن بھائی اچھی خاصی ایک بات کر رہے تھے تم نے ڈسٹرم کی مشویڈیو سہو دیکھ افسوس کر رہا ہے نزین چھو یار چپ رہے گل کرنے دلیپ صاحب آفتاب بہت بڑی دنیا بہت بڑی دنیا تھی خدا کی قسم ہے ہمیں یقین آگیا ہے کہ وہ بہت بڑی دنیا ہے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے پرائیم ٹائم ہے عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے جی ہاں مجھ سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہوا یہ بتاؤ کوئی ریسنٹلی ان کی کوئی چیز دیکھی ہے میں نے بنج ووچنگ کی دلیپ صاحب کی فلمیں میں نے آن بھی تھوڑی سی دیکھی اڑن کھٹولا بھی دیکھی میں نے کوہ نور بھی دیکھی لیڈر بھی دیکھی نیا دور بھی دیکھی رام اور شام بھی دیکھی پھر ایک فلم جو ان کی ویسے تو ڈیڈ فلاپ تھی دل دیا درد لیا گانے اس کے دو بہت شاندار ہیں اشارت کی موسیقی ہے سر کون کون سے ایک تو دل ربع میں نے تیرے پیار میں کیا کیا نہ کیا دل دیا درد لیا بہت خوبصورت گانا ہے پویٹری بھی اچھی ہے دوسرا تھا پھر تیری کہانی یاد آئی پھر تیرا فسانہ یاد آئی لیکن لیڈر کا گانا دیکھ کر مجھے بہت لطف آیا بار بار دیکھا تیرے حسن کی کیا تعریف کروں یہ کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہیں بھول سے تو نہ سمجھ بیٹھے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت اور سر آپ کے خیال میں ان کا کوئی ماسٹر پیس ماسٹر پیس تو ان کی رام اور شاہ پاہر میں تو اسی بیجو باورا نہیں دیکھی ہاں سر دلیپ صاحب کی فلم نہیں ہے یہ بیجو باورا اسے دلیپ کو مار دیتی بس نہیں کر دیجئے کب سے بولے جا رہے ہو کب سے بولے جا رہے ہو میرا ٹائپ بھی تم کھا رہے ہو تک ٹاک 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 یاد آیا یا وہ کبھل کروں مجھے نہیں یاد ہے در وجہ کھلا چھوڑ آئی دید کے بارے اور سیادے اڈا بھاگا میں ڈنڈا پروس آئی دید کے بارے یہ کیا ہے یہ کوئی گانا ہے ہے یہ وہ جوی چاولہ پر پکچرائزد ہے وہ ایسے سٹیپ بھی کرتی ٹاک 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 � نیند کے مارے میں ڈنڈا پاروسے آئی نیند کے مارے بھائی تسی کی واپس مانگ رہے ہو سا ہو یہ میرا انداز ہے حسن بھائی کونسی فلم آپ کو ڈلیب صاحب کی سب سے اچھی لگتا ہے مغل اعظم what a masterpiece اس کے بعد نہیں آیا کوئی کیا بعد واہ کیا کام ڈلیب کمار صاحب فائنل سچی مجیدہ رکھا بھی اکبر ہے یہ اکبر ہی بڑے زیرہ ہو نہیں یا خدا کے واسطے اکبر ان کا باپ تھا ایک تو ہے کہ انہیں زیادہ سمجھے اکبر کیڑا سلیم کیڑا رشید کیڑا یہ ویسے رشید بھی کوئی بادشاہ ہے سی رشید بادشاہ تو نہیں تھا اچھا رشید کو کاٹنا نہیں باز مقادی اس گام میں میرا ایک سوال ہے کہ یہ شیخوپورا کا نام میں نے سن رکھا ہے کہ یہ سلیم کو پیار سے شیخو کہتا ہے تو یہ شیخوپورا بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ہم نے ٹھیک سن رہا تھا جے کوئی گال دس ہے تو ٹیٹیج رکھی دی اندیا کے نہیں دسی تھی کنیا کو رکھے انہوں ٹیٹیج باجی گلہ دیاں تیما لگنیاں بڑیاں گلہ ایک سہر تے لائیاں گندیاں ایک سہر تے لائیاں اچھا ایک گلہ اور طرح نہیں آؤ پتہ نہیں انہوں نے نا آئی کوئی نیو سہر تے لگنیاں وہ پتہ نہیں کی انہیں میں نے کہہ رہا ہے کہ زفری نے کہہ رہا ہے تمہیں کہہ رہا ہوں زفری تو روا ہو گئے تیز آدمی ہوتا لافٹر آلوی تے آنے تے فکی آلوی ایک پاسے رہا ہے کنسٹریشن دے ایک پاسے رہا ہے کنسٹریشن دے واہ واہ منصور صاحب میرے سامنے لگے رہے باہشاہ بٹی تو نہیں آ کل میری خواب چاہے ابھی تم نے پچھلے ہفتے بھی یہ کہا تھا یارو جدو مرضی آنوں نے رکنا مطلب روز آ رہے ہیں سونی تمہارے خواب میں یہ کس دن آ رہا ہے جس دن آپ کہیں گے لیز یہ تو کرو بتا ہے نا آپ کو یہ کیا میکنیزم ہے جی سر کہ سونیا ملتانی کے خواب میں جو آتا ہے اگلے دفت سے ایک دنوں میں پارک ہو جاتا ہے واہ اگر میں اس کی موت دیکھنوں خواب میں اللہ خیر پرے ہی پینڈ میری یہ مور آکف ہے کل تو سر میں دیکھو لو پڑھتا کریا کر رہا ہے میں دیکھو خواب چاہی نہیں سکتا بھائی کیوں؟ یہ رکارڈنگ موقت ہی میں نے ہنڈی کر کے چلنا ہے تاکہ انہوں یاد ہی نہ رکھے کاؤڈ تھی خانہ تیری خواباں تباہ ہون مولا ہے خواباں چک بام بے چلنے اور اس بام بے چلنے اور اس بام بے چلنے لو انہوں نے پرے چلنے نا خواب نہیں چلنے سر آپ تو بول لے نا یار ارے 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 میں تو آج بہت سارے گانے سوچ کے آیا تھا تاکہ فٹ کرو گا لیکن بات کسی اور طرف چل پڑی ہے لیکن آفتاب آپ نے وہ گانا تو یقین سنا ہوگا کہ کسی کے عشق میں خود کو مٹا دو ہوں اور نہیں سکتا صاحب خدا کی اس میں ہے؟ آفتاب اکرا عید کا دن ہے بڑی عید ہے خوش یہاں بکھر رہی ہے بڑی نوسٹیلجک فیلنگ ہوتی ہے ہر سال اے غصہ تُسی قسائی تے کڑے ہیں کہ بکرے تھے؟ جاڑے دن تے پاہی نارمل بولو کی ہو رہا ہے خدا دا واسطہ بات کرنے دو بچپن کے قسے آفتاب چھوٹا ہے میرا بچھا بڑی دیت کرتا ہے میری عزت بڑی کرتا ہے پیار محبت کا اعترام ہے جو ہونا بھی چاہیے ایک دور جہاز میں ہڈا بھی لے لیا بندے کو پکڑ لیا گریبان سے ادھرا پیچھے سے بتمیزی ہو گئی میں جا رہا تھا تو میری اس نے گستاخی کرنے کی کوشش کی تھی چھوڑے اس قصے کو چھوڑے کو اور بات کرتا ہے میرے بندے نے وہاں نہیں پڑیا جازی بریگلا کی پہرحال پھر وہی گلیاں وہی لائلپور کا رومینس آفتاب آج تک نہیں بھولتا جب بھی بکرہ ہی داتی ہے میں ایموشنل ہو جاتا ہوں آج بھی ایک قصہ یاد ہے بابا نے پیسے دیے جاؤ ٹھیک ہے لے آؤ جو بکرہ بکرہ پسند ہے لے کے آج وہ اپنی مرضی کا تو کہاں سے لیتے تھے؟ میڈیکل سٹور سے بکرہ کہاں سے ملتا ہے؟ پہرحال آفتاب آج بھی وہ یاد میرے ذہن میں نقش ہے وہاں آفتاب بکرہ لینا تھا بابا نے پیسے دیئے آج یہ گولی تھا ٹھنڈال ہے آفتاب یہ بتاؤ تم نے آن لائن قربانی کا جانور کیا یا جا کے خریدا ہے؟ جا کے خریدا ہے بہت اچھا کیا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی اس بار میں نے کر دیا آن لائن لیکن میرے ساتھ ہو گئے ہاتھ میں کی بکرہ ہی جگہ باندر پہ ہی تھا؟ سوگی تو صحیح ہے ہمیں تسی خوف صدایہ کی تھا؟ میں نے بکرہ آڈر کیا ہے وہ ہوتے پہلے دس چکے ہو تو یہ آڈر آیا کیا ہے؟ ہاتھ کیا ہوا ہے ہاتھ؟ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا حسن صاحب آپ آن لائن ڈڈر نہ کریں کس طرح کا بکرہ بھیجاؤں؟ تو آفتاب بس میں نے دیکھا کہ چلو اب رواج ہے ٹکنالوجی کا دور ہے جدت آگئی ہے چیزوں میں میں نے کہا میں آن لائن کر دیتا ہوں لیکن یار مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ ہوا کیا؟ آیا کیے دس ہوگا؟ آفتاب بڑا دکھنے آن لائن تو سی کرتا آڈر کافی دیر دا انہوں تاڑے جیوں کہا رہا ہے وہ کیس ہی؟ بکرا سی، تمبا سی یا چھلیڑا سی؟ آز افتاب آن لائن آڈر نہیں کرنا نہیں کریں گے آخر ہوا کیا ہے یہ تو بتا جیے جب آرڈر میں نے بک کرایا ہے خدا کی قسم آپ نے کروالیا ہے آگے ہوا کیا ہے؟ انہوں نے آفتاب ڈلیوری دینے میں ٹائم بڑا کھا لیا ہے اچھا میں بار بار فون کروں بھائی کہاں پہنچا ہے، کدھر ہو، کب آ رہے ہو؟ But the question is کہ ہاتھ ہوا کیا؟ میں نے جب آرڈر کیا، لکی لکی بارش ہو رہی تھا میں لگتا ہے کہ تین سو بکرا پیج تھا میں آرڈر نہیں کریں گے، آرڈر نہیں کریں گے، آرڈر نہیں کریں گے، پاہی جب پھر پھر ہوا کیا؟ پھر کیا افتاب، میں نے سوچا میں خود جاؤں گا، گاڑی بھی خراب ہوگی، چکڑ روڈوں پہ الگ پڑھاوا ہے میں نے گاڑی کے چکڑ میٹ نہیں ڈلوایا ہے اچھا یہ چکڑ میٹ کہاں سے ملتے ہیں؟ اچھا چار زارتی چوڑی، پانچ زارتی چوکڑی، سستی ری ہے؟ وہ لنڈے جو لے دیا تھا، نو میرا تو پانچ چھ سو روپے، ٹیلی فون پہ ہی خرچ ہو گیا میں نے کہا، میں تو بھائی، غلطی کر بیٹھا ہوں یاد رکھنا، آپ نے نئی کرنا آرڈر لیکن کیوں؟ وہی جو میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے کیا؟ آپ کیا ہوا ہے؟ میں نہیں چاہتا، افتاب، میں نہیں چاہتا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہی ہو وہ جو میرے ساتھ ہوا ہے؟ آپ یہ تو بتائیں کہ ڈیلیور کیا ہوا؟ ای افتاب، ہونہ کیا تھا؟ مجھے کولم لکھنا تھا، میرے پاس ٹائم بھی کم تھا میں پتا ہے، کولم لکھتے وقت ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے بھائی، بکرا آیا کر نہیں؟ یاد آپ تو رنگلے کو پیچھے چوڑ گئے ہیں؟ خدا دا وہاں تھا، بکرا لیاو، میں تا نوپلیوں پیسے دینا، نوکر لیاو مجھے، کولم لیاو، ایک ایک آن لائن آٹر آپ نے نہیں کرنا بھائی، بکرے نے دندی پاڑ لیتا ہوا، بکرا دندی نی کاٹکیا؟ بکرا دندی نی کاٹکیا؟ بکرا دندی بارتا، چوڑ مارتا، میریوں نے وڈی سی پیسے، میں نے اپنا ایکسپیرینس حسنا نا، نہیں کیوں، تمہیں کیوں کہتا؟ باتا نہیں، یہ سالج میں رکھ چیچی ہے، یہ کوئی، بھائی انہیں دندی وڈی، انہیں گال بھی کٹی، گال بھی کٹی، قدیل نظرات آج کے شو کا وقت ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظنا ایسا کوئی بات کردار بھکرا سے خانہ خراب ہوئے